امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بہت زیادہ سرناٹا چھایا ہوا ہے بہت کم یوٹیوبرز جو آج گال اپلوڈنگ کر رہے ہیں بڑے یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں نہ ہونے کے برابر ان کی اپلوڈنگ ہو رہی ہے کوئی نئی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں اور خاص کر جتنے بھی مسلمان یوٹیوبرز ہیں زیادہ روزہ کی وجہ سے تھوڑے سے سست پڑے ہوئے ہیں اور جن کا ہم یہ سوچ رہے تھے سال پورا جن کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں اور گالی گلوج کرتے ہیں جو اپنی ویڈیوز میں مختلف باتیں کہتے ہیں وہ بھی ان دنوں نظر آ رہا ہے کہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ویڈیوز کم بنا رہے ہیں یا نہ ہونے کے برابر بنا رہے ہیں اگر کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں اجتناب کرتے ہیں گالیوں سے کافی زیادہ اس چیز پر عمل کیا جا رہا ہے جو مسلمان یوٹیوبرز ہیں ان کی جانب سے لیکن ایک بندہ جو ہے نا ان سب میں وہ ایسا ہے کہ وہ اپنی کسی گیم میں لگا ہوا ہے مطلب اپنے ہی اس کی کوئی دنیا ہے اور اپنے ہی حساب سے وہ کام کر رہا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو شاید اندازہ ہو چکا ہو گئے یہ ناشتے میں کیا کھاتا ہے سہری میں کیا کھاتا ہے یہ آفتاری کے وقت کیا کھاتا ہے مجھے تو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا اگر آپ کو ہو گیا تو مجھے اس کے بارے میں کومنٹس میں بتائیے گا ضرور اور اس کے علاوہ میں اس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی اکل کر جا چاند دن رہ گئے ہیں سارے شیطانوں کو باندھیا گیا ہے تو اکیلا کھلا پھر رہا ہے پتہ نہیں کس طریقے سے تو کھلا رہ گیا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی میں زیادہ بری بات نہیں کہوں گا تیرے بارے میں تو خود اپنے بارے میں کافی ساری چیزیں بری کر دیتا ہے اور کرتا رہے گا مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تیرا اپنا چینل ہے تو جو مرضی کرے اس پہ لیکن میرے خیال سے تجھے یہ مہینہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے تھی نہیں کی تیری مرضی ہے بھائی لیکن ابھی بھی وقت ہے احتیاط کر جائے نہیں تو یہ نہ ہو کہ رمضان حتم ہوتے ساتھ جو ہے نا جس طرح سے باقی یوٹیوبرز تیرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں جو دو چار یوٹیوبرز بچے ہیں نا تیرے حق میں تیرے حق میں ویڈیوز بنانے والے وہ بھی تیرے خلاف ہو جائیں تیری حرکتوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں لیکن مسئلہ ہے تو اس وقت سے ہے کہ جب کوئی وقت ایسا جس کا احتیاط کرنا ضروری ہے یا کوئی کسی ایسے وقت کی یا کسی ایسے مہینے یا کسی ایسے دن کا احترام بھی کرنا ضروری ہے تو وہ نہیں کر رہا وہ پورے طریقے سے اس کے خلاف چال رہا ہے تو تو میرے خیال سے اس کے بعد تو ہم پہ واجب ہو جاتا ہے کہ تیرے پہ ایک آدھی ویڈیو تیرے خلاف بھی بنائی جائے تو یہ نہ ہو کہ تیرا روست مجھے بھی کرنا پڑ جائے میں تیرے حق میں ہی ہوں خلاف نہیں ہوں جو مرضی کرتا ہے تو میں نے کہا ہے نا کہ تیری مرضی پہ ساری بات جو بھی کرتا ہے لیکن یار تھوڑی سی احتیاط کر اگر میری یہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے تو اسی سے تھوڑا سا سبق حاصل کر کے احتیاط کر جا وقتی طور پہ کچھ دن سبر کر جا نہیں کرنا تو ٹھیک ہے جو دو چار یوٹیوپرز تیرے حق میں بات کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے تجھے ضرورت نہیں ہوگی تو یہی کہے گا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے کسی کے کہ کوئی تیرے حق میں بات کرے لیکن یار ہر آدمی کو ضرورت تو ہوتی ہے نا دو چار بندے تو اس کی سائیڈ میں ہونے چاہیے جہاں پہ اگر آپ کو بیس بندے آپ کے حلاف بولنے والے ہیں نا تو وہاں پہ دو چار بندے آپ کی سائیڈ لینے والے آپ کے حق میں بولنے والے بھی ہونے چاہیے تو تجھے بھی رکھنے چاہیے یار ایسے بندے دو چار اور مجھے بھی ضرورت ہے ہر آدمی کو ہوتی ہے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اگر یہ میری ویڈیو کسی کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بھوک پیاس اور گرمی کی وجہ سے میں زیادہ لمبی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پایا ہو سکتا ہے آپ کو یہ کانٹینٹ نہ پسند آئے نہ پسند آئے تو مجھے اس میں کومنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا اس کے بارے میں کیا آپ کو کیوں پسند نہیں آیا مجھے اس کی وجہ ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو پسند آ جاتا ہے تب بھی مجھے اس کے بارے میں آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس سے زیادہ لمبی میں ویڈیو آج نہیں بنا پاؤں گا اللہ حافظ